موسیقی اسلام علیکم مائیوٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہیں آپ سبی ٹھیک تھاک اور خیریت سے گیا حمدلہ ہم سب بھی آپ کی دعاوں سے بہت ہی ٹھیک ہے تو چلی یہاں بینہ میں ولاغ جو ہے صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں تو میں ناشتہ بنا رہی تھی اور بچے جو ہے سو کے اوڑ گئے تھے یہ دیکھو یہ لوگ چوگے اوڑ گئے چب کہ ایجے جو ہی جو ہی گلے ہیں کنی جیک ایجے کو ہی جو ہوتا ہے کیا ہاں چلو چلدی اٹھو ناشتہ ریڈی ہے پٹا پٹ اٹھو ناشتہ ریڈی اٹھو نوان آپ کا دودھ لیتی ہے آپ بھی اٹھو 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 تو بس یہ لوگ اٹھ چکے تھے تو یہاں پہ میرا بریڈ جو ہے میں نے اسے سیک لیا تک گرم گرم چائے بھی ریڈی ہو گئی تھی اور پھر میں فٹا فٹ یہاں پہ نکال کے سوچا کے چلو اسی سے کام چلاتے ہیں شایان بھی اس کو میں نے آج کچھ خاص بنا کے نہیں دیا تھا کیونکہ جب میں اس سے اکسر الگ بنا کے دیتی تو ساتھ میں کھانا پسند نہیں کرتا ہے اس وجہ سے میں اس کے عادت ڈال رہی کہ جو ہم لوگ کھائے وہ ابھی وہ کھا سکے تو اس وجہ سے میں نے اس کو زیادہ کچھ بنا کے دینا بند کر دیا الگ سے تو جو گھر میں بنتا ہے نا وہی دیتیوں کہ ساتھ میں کھائے گا تو عادت پڑے گی خیر یہاں پہ بچے بیوڑ گئے تھے چائے میں نے نکال کے رکھ دیا تھا بریڈ چائے مسکا ان چیزوں سے ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد جیسے میں کاموں میں لگی تو یہ دیکھیں تو میری گھر کا ایک واحد شخص ایسا ہے نا جو پلک جھپکتے کیا کچھ کر جائے نا کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی تو یہ اس طریقے سے مجھے نا بھگاتے رہتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے گھر کی ایسی خراب ہو گئی تھی تو ٹیکنیشن آئے ہوئے تھے بنانے کے لیے اور یہ سارے کام اتنے فیلے ہوئے تھے نا اتنے میں مجھے یاد آیا کہ بہت سارے عام آئے ہوئے اب یہ سیجن ہی اسے چل رہا ہے کہ یہاں پہ چیزیں مل جاتی ہیں موقع سے اچھی تو لے آتے تو حضبین نے کافی زیادہ مطلب دس کلو تک کام لے آئے تھے تو میں نے سوچا کہ اب یہ ایک بارگی میں تو ختم ہونے والی چیز ہے نہیں تو اسے ہی کسی طریقے سے میں سٹور کر لو تو میں یہاں پہ یہ ہو تھا کہ یہ ویڈیو میں نے پہلے ہی بنا لی تھی لیکن میں آپ سے شیئر نہیں کری تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں کچھ غلط آپ سے شیئر کر دو اور وہ صحیح نہیں رہی تو آپ مجھے گالیاں دیں گے تو میں نے سوچا نہیں پہلے میں یہ کر کے دیکھتی اور یہ صحیح نکلے گا تب ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو پھر آپ مجھے بہت ساری دعائیں دیں گے تو یقین مانئے میں آج جو کہہ رہی ہوں یہ کافی یوسفل ہونے والا ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونا کہ آپ اس طریقے سے آم کو اگر سٹور کر کے رکھیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا میں کوئی بھی پریزرپیٹیو یہاں پہ نہیں استعمال کروں گی اور اسی کے آگا کہ آپ جب آم یا کوئی بھی چیز آپ فریز میں سٹور کرتے تو آسانی سے کبھی بھی بینہ موسم بھی آپ اس کو نکال کے استعمال کر سکتے اور آج کل تو مہنگو کے بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں آپ ملک شیک کے ساتھ ساتھ آپ فروٹی بھی گھر میں بنا سکتے ہیں یہاں تک آپ بہت سارے ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں اور مطلب آپ من چاہیں آپ کو جو بنانا ہے آپ بنا سکتے ہیں تو آرام سے یہ سٹور ہوتا ہے تو ہمیں ٹینشن ہی ہوتا ہے بس آپ کو فریز سے نکالنا ہے اور بنانا ہے لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی چیز جو فریشنس ہوتی وہ سٹور میں نہیں ملتی آپ کو بس باقی چیزوں کا سب کچھ ٹھیک رہتا ہے میں نے یہاں پہ جب سٹور کیا تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ جو کلر تھا وہ تھوڑا سا چینج لگ رہا تھا تو مجھے اتنا فریش نہیں لگ رہا تھا لیکن ٹیسٹ وغیرہ چینج نہیں ہوا تھا آپ آرام سے کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے لیکن اگر آپ اسی یوں ہی اگر سرف کریں گے تو دکھنے میں تھوڑا سا پل پلا لگے گا باقی چیزیں اچھی تھی تو بس اس کو اور تقریبا میں نے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا میں اسے سٹور کر کے رکھئے یہ خراب تو بلکل نہیں ہوا ہے ٹھیک تو آپ آرام سے اس کو کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے اچھا اب یہاں پہ جو سٹور کرنے کا صحیح طریقہ آپ کا یہ ہے کہ آپ پہلے اس کے سارے اچھی سے گندگی نکال کے اچھے سے دھولیں جب یہ ساف سترا ہو جائے اس کے کپڑے سے پوچھ کے اس کے سارے چھلکے آپ کو اتال لینے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ جس میں بھی سٹور کرنا چاہے آپ کوشش کریں کہ وہ ایر ٹائٹ ہو ٹھیک تو یہاں پہ آپ پلاسٹک کا لیلے جار یا آپ کانچ کا لیلے آپ کسی بھی چیز میں کر سکتے آپ کے پاس جو بھی گھر میں کھالے ڈبے ہو بس گیا ہے کہ ایر ٹائٹ ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کرنے کے بعد ڈبے میں پہلے ہمیں شکر ڈال کے اچھے سے ملا لینا ہے تھوڑے تھوڑے شکر ڈالنا ہے ملاتے جانا ہے تو اس سے آپ کا جو آم ہے بلکل خراب نہیں ہوگا تو بس میں یہاں پہ پہلے ڈبے میں تھوڑا سا شکر ڈالا پھر آم کو اس طریقے سے ڈالنے کے بعد پھر سے تھوڑا شکر ڈالا اور اس طریقے سے آپ کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں ڈیوائیڈ کر کے ڈال لینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے کوشش کریں کہ آپ کا ہاتھ اس میں زیادہ نہ لگیں تو اسی طرقے سے میں نے جتنے بھی آم کٹ کر رہے تھے سب کو سٹور کر دیے تو اس کے لئے پھر آپ میرے پاس چھوٹے چھوٹے ڈبے بھی تھے تو میں نے اس میں بھی پہلے شکر ڈالا پھر جو آم کے پیسے سے یہ ڈال دیے اور پھر اوپر سے شکر اور اسے نا اچھے سے پیک کر کے کہ ہوا نہ لگے اس میں اور پھر میں نے سے سٹور کر دیا بس اس طریقے سے آپ خیال رکھیں کہ جب یہ صحیح طریقے سے آپ سٹور کریں گے تو یہ بلکل خراب نہیں ہوگا تو بس اسی طریقے سے میں نے سب ہی ڈبے میں ڈالنے کے بعد اچھے سے ڈبے کے جو ڈھکند اس کو لگا کے اور فریز میں مجھے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو اسے بلکل بھی خراب نہیں ہوگا بہت کام آسان ہو جاتا آپ کو کچھ بھی بنانا ہے جھٹ پڑ سے کوئی آ گیا تو اس وقت آرام سے اسے نکال کے بنا سکتے ہیں ہے نا تو اس طریقے سے میں نے یہاں پہ دیکھی سارے ڈبے کو فریز میں رکھ کے سٹور کر دیا اور یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے مجھے اچھا لگا اس لئے میں نے آپ سے شیئر گیا اچھا چلیے یہاں پہ میں چائے بنانے لگی تھی کیونکہ بھائی بھی آ گیا تھا اور جو ہے ہزبین بھی آ گیا تو تیہے لوگوں کو چائے کی طلبتی کہ چائے پینا ہے اور ایسے میں میں موقع ہوں تھی جب میرے ساتھ کو یہ ہوتا تو مجھے چائے پینے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اکیلے میں مجھے چائے بلکل بھی پینے کا من نہیں کرتا ہے یا میں یہوں کہوں کہ مجھے چائے کے لیے کسی نہ کسی کی کمپنی چائے ہوتا ہے خیر کوئی بات نہیں چائے میں گرمگرم چائے بنا رہی ہوں اور پھر میں نے کہا کہ ہزبین آ گیا تھے اور پھر جب وہ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ میرے لیے کام بڑھ جاتا ہے انہوں نے اتنا سارا چکن لیا آئے تھے ساتھی میں کلیجی بھی آ گئی تھی تو اب اسے میں نے سوچا کہ صحیح طریقے سے میں دھو کے رکھ دوں گی کہ یہ کافی سمیں تک فریج میں رہے گا کیونکہ اب بکرہ ہی دانے والی ہیں تو زیادہ مٹن وغیرہ تو وہ کھاتے نہیں تو یہ اچھے سے میں استعمال کر سکوں گی تو ایک ہی ساتھ جب یہ لیا آتے ہیں تو مجھے میرا کام ہوتا ہے کہ میں اس کو صحیح طریقے سے رکھوں کہ کوئی بھی چیز خراب نہ اور ضائع نہ ہوں تو بس میں یہی کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں کہ آپ کس طریقے سے اگر زیادہ کونٹیٹی میں آپ کے پاس چکن یا مٹن ہیں تو آپ اسے دھو کے اچھے سے صاف کر کے فریج میں سٹور کر کے رکھ دیں تاکہ آپ کا کام اسے بہت آسان ہو جگہ اور چیزیں بھی صحیح طریقے سے اگر آپ رکھیں گے تو خراب بھی نہیں ہوگی کافی لمبے سمیں تک آپ اسے یوز کر سکیں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سب سے پہلے چکن کو دھونے کے لیے ڈال دیا تھا اور ایک بھول میں بڑے ساب کسی برتن میں پانی لے لے اس میں اچھا کاسا میں نے وینیگر ڈال دیا ٹھیک ہے اسے کیا ہو کرنا کہ جو چکن ہے اس کے جو خون وغیر اچھے سے ساف ہو جائے گا پہلے تو میرا کام تاکہ چکن میں جتنی بھی گندگی اسے ساف کرنا اچھا میں نا جب تک چکن کو اچھے سے نہ دو دوں میرا من ہی نہیں بھرتا تو میں نے یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے چکن کو دھولینا تھا تو میں نے سارے چکن جو ہے بسن میں ڈال کے اس کو اچھے سے پانی سے دو تین پانی سے میں نے پہلے دھولیے کہ اس کا جو بلڈ وغیر ہے نا وہ اچھے سے ساف ہو جائے اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جس میں خون لگا رہتا ہے نا جانے کیا کیا تو مجھے نا وہ ساری چیزیں نکال کہ جب تمہیں وہ ساف نہ کر دو میرا من ہی نہیں بھرتا ہے تو چلی میں یہاں پہ ساف کرتے اس کے بعد یہ دیکھیں جو کچھ گردن وغیرہ رہتی یہ نہیں کھانا پسند کرتا اور ویسے بھی میں نے سنائے کہ یہ نہیں کھانا چاہیے تو یہ میں سیدھا نکال کے رجبن میں مجھے ڈالنا ہوتا ہے مطلب یہ میں رکھتی ہی نہیں ہوں اور آپ سے بھی مجھے یہی کہنا ہے اگر آپ یہ جو گردن کھانا پسند کرتے بہت سے لوگ ہوتے سب کی پسند الگ الگ ہوتی ہے لیکن میں نے ایسا سنائے کہ گردن نہیں کھانا چاہیے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں خیر سب کی اپنی پسند ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے گردن کو سب ہی جب میں چکن دھوتی ہونا تقریباً تین کلو چکن تھا تو میں نے جتنی بھی اس میں گردن وغیرہ تھی سارے چیزیں نکال کے میں پہلے ہٹا دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اچھے سے دھو رہی تھی ساتھ میں میری ہاں پہ چائے بھی بن گئی تھی تو میں نے گرم گرم چائے بھی لوگوں کو سرف کر دیا اور میرا کھانا بین آج لیٹ ہونے والا تھا میں نے کہا جب ویڈیو بنانا ہوتا تو ٹائم جو ترنا ڈبل ہو جاتا ہے یقین مانی ہے جب میں ویڈیو شوٹ کرتا ہوں تو اس سے ٹائم میرا بہت زیادہ اگر میرا کھانا ایک گھنٹے میں میں سب کچھ بنا لیتی ہو لیکن جب ویڈیو شوٹ کرنا ہوتا تو اس دن مجھے دو گھنٹا لگ جاتا ہے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ اچھے سے ہیوی ناشتہ کر لو اس سے کیا ہوگا کہ میرا جو کام ہے وہ خوتے رہے گا پھر آپ لوگ بار بار بیچ میں یہ نہیں بھولو کہ بھوک لگی کھانا دے دو کھانا دے تو میں نے ان لوگوں کو ناشتہ دے دیا اور پھر یہ لوگ اپنا ناشتہ جو ہے انجوائے کر رہے تھے یہاں پہ ابھی جیسے کہ بھکرہ ہی داری ہے تو بھکرے کا ولوکس تو بھکرے کا ولوکس تو بھکرے کا ولوکس تو یہ لوگ جو ہے نامنڈی کی ڈیلی اپ ڈیٹس جو ہے دیکھتے رہتے ہیں سیف تو ڈیلی آتا ہے وہ تو اپنے ولوگ بھی شوٹ کرنے ڈیلی ڈیلی اپ ڈیٹس دے رہا ہے بھکروں کی خیر وہ ساری چیزیں ہوتی رہے گی یہاں پہ میں جو چکن ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے میں نے ساف کر لیا اس میں سے جتنی بھی چیزیں گندی میں نے سب نکال دیا اور پانی میں اس طریقے سے ڈالتے جاری یہ جو ہے وینیگر وارا ووٹر اس میں آپ کو ڈالنے سے کیا کہ آپ کا جو چکن ہے وہ اچھے سے ساف بھی ہو جائے گا اور اس میں جو ایک الگ طریقے کی سمیل ہوتی ہے وہ بھی چلی جائے گی تو یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے سے دھو کے اب اسے کچھ دیر تک آپ کو اسے میں رہنے دینا ہے اچھا یہاں پہ مجھے کلیجی بھی دھولینا تھا میرے حزبین کو یہ کلیجی فرائی بہت پسند ہے تو وہ جب بھی چکر لاتے ہیں ساتھ میں کلیجی لے آتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں اسے بھی اچھے سے دھولوں گے تو یہ دیکھیں میں نے دو سے تین پانی میں اچھے سے دھولی آئے کہ اس میں جتنی بھی گندگی جتنا بھی خون وغیرہ وہ بہت اچھے سے ساف ہو جائے اس کے بعد اسے اچھے سے نکال لینا ہے ہم اس کا پانی پوری طریقے سے ڈرین کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب بھی اگر فریس سے نکال کے کچھ بنانا چاہے اسے تو اس کی صفائی میں آپ کا جو ٹائم ہے ضائع نہیں ہوگا ہے نا تو بس اس طریقے سے میں نے اچھے سے دھولینا ہے اسے اور اس کا پانی پوری طریقے سے میں ڈرین کر دوں گی اچھے ایک چیز اور کہنا تھا کہ جو چکن ہیں آپ کتنے بھی دن تک سٹور کر کے رکھیں وہ خراب نہیں ہوگی اس کی سمیل بلکل چینج نہیں ہوتی ٹیسٹ بھی چینج نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کلیجی کو زیادہ دن تک سٹور کرتے ایک عجیب طریقی کی سمیل آج جاتی مطلب وہ ٹیسٹ بہت الگ ہو جاتا ہے آپ کوشش کریں کلیجی وغیرہ زیادہ دن کے لئے سٹور نہ کریں ٹھیک ہے چکن آپ کریں تو میں آج سوچ رہی تھی کہ آج ہی میں کلیجی بنا لوں لیکن ہزبین کہہ رہی تھی کہ نہیں آج کلیجی نہ بناو آج رک دو کسی اور دن میں رہا ہے اس وجہ سے میں نے سو اچھے سے لیکن چکن برہ نہیں بنائی تو میں نے سوچا چلو آج چکن برہ بناتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گی تو اس کے لئے میں نے پہلے پیاس کو چوپر میں اس طرح سے باریک باریک چوپ کر لیا تھا اس کے بعد تیل ڈالنا ہے آپ کو اور پیاس کو گلڈن براون ہونے تک پکا لینا مجھے تھوڑی جلدی تھی اس وجہ سے میں نے تھوڑا نمک ڈال دیا کہ میرا جو پیاس چکن کو بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا اب یہ پانی جہے میں پوری طرح سے ڈرین کر دوں گی کوشش کریں جتنے اچھے سا پانی ڈرین کریں گے اتنا اچھا ہوگا ٹھیکے اب آپ کا کام ہے کہ اسے صحیح طریقے سے سٹور کریں تو یہ دیکھیں میں اس طریقے سے ڈبے وغیرہ کوئی بھی آپ کے پاس جو بھی ہے تو میں اس طریقے سے ڈبے میں کر کے اچھے سے فریج میں رکھ دیتی ہوں تو جب بھی مجھے بنانے کا دل کرتا ہے میں اسے نکالتی ہوں اور بس مجھے آرام سے بنانا ہو اسے زیادہ دھونا وغیرہ نہیں پڑتا تو میرا ٹائم ہے کافی بچتا اسے چھلے چکن بھی میں نے فریج میں رکھ دیا ہے باقی چھوڑی چکن تھی میں نے نکال لیا آج کی ریسیبی کے لیے اور جو بڑی لیک پیس گہرا اس طریقے سے کٹ لگا لینا ہے کہ جب آپ میرینیشن کریں تو جو مسالو کا ٹیسٹ اندر اندر تک چلا جائے میرے پیاز بھی تھنڈا ہو گیا تو میں اس طریقے سے اس کا تیل سپریٹ کر رہی تھی اور مجھے اسے مکسی جار میں لے لینا تھا اس کے بعد برا بنانے کا طریقہ سب کا الگ الگ تو اس میں زیادہ اس میں میں نے 3 سے 4 سمجھ بھر کہ میں نے ڈالا تھا دہی اس کے بعد ہری مرچ اور دھنیا کے پتے تھوڑا سا میں نے کڑی پتے بھی ڈال دیا تھا اور اس کا فائن پیسٹ بنا لینا تھا ٹھیک ہے اس کو بنا کے میں سائیڈ میں رکھ دیا یہاں پہ کلی جی کا پانی ہے مسائلہ ہے وہ آپ کو ڈالا ہے جیسے کہ میں نے 1 چمجھ بھر گرم مسائلہ یہ ہومیٹ گرم مسائلہ اس کے بعد 1 چمجھ دیر چمجھ دھنیا پاورڈر ڈالا تھا ایک چمجھ آپ کو لال میچ پاورڈر چاٹ مسائلہ ڈالا ہے اور اس کے بعد کالی میچ پاورڈر جو میگی مسائلہ یا آپ پاس پاستہ مسائلہ جو بھی ہو گیا اگر پیری ہو گا تو بھی چلے گا اسے ٹیسٹ ہوگا وہ بہت اچھا ہو جائے گا سارے مسائلہ کو ڈالنے کے بعد آپ کام ہے اس کا میرینیشن اچھا ہونا مطلب آپ اچھے سے مکس کریں تو اچھے مکس کریں اس کو میں سائیڈ میں رکھ دیا اب اس کڑائی مجھے لینا ہے بٹر چکن ہم نے میرینیٹ کر رکھا تھا آپ چاہے پورا دن رکھ دے آپ چاہے تین سے چار گھنٹا رکھ چاہے تو ایک گھنٹا لیکن میرے پاس وقت کم تھا اس وجہ میں جلدی جلدی چکن کو فرائی کر لیتی ہوں تب تک گرم گرم آج روٹی بنانے بلکل بھی ٹائم نہیں تھا کیونکہ یہ لیٹ چکن لیکن سارا کام میرا اتنا زیادہ ہو گیا کہ روٹی بلکل بھی وقت نہیں تھا تو میں آج باہر سی روٹی لیا تو روٹی جب لے جب روٹی کیونکہ روٹی سی روٹی برد کیونکہ روٹی سی چاوال کیا چکن کیا کیونکہ چکن کیونکہ چکن کر نکال کیا کر یہ چھکن کا بہت اچھا کلر آیا تھا آپ چاہتے اسے ایسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو سموکی فلیور دینا ہے تو تھوڑا سا اسے ایک تندوری والا فلیور دینے کے لئے میں نے آپ پہ گرل میں تھوڑا سا سیک لیا تو یہ دیکھیں میں اس طریقے سے سارے چھکن کو ڈال کے تھوڑا سا گرل کر لے سے کیا ہوگا نا ڈاریک گیس پہ میں نے سیک آتا تو اس سے آپ کو دونوں سائیڈ میں سیکنا ہے اور جو سمیل آتی ہے اس کے خوشبو بہت اچھی خوشبو آری تھی اور وہ ایک سموکی فلیور لانے کے لئے میں نے یہ کیا تھا تو بس یہ دیکھیں میں نے دونوں سائیڈ اس طریقے سے سیک لیا کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے بس اب ہمیں سے ساتھ میں نکال لینا ہے اگر آپ نے چکن برہ کھائی ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں ایک سموکی فلیور آتا ہے اس کے لئے میں نے یہ کیا تھا اور یہ دیکھیں بہت سائی اس کے پیسے ساپ کوشش کریں بڑی بڑی رکھیں تو یہ بہت اچھا ایک اُبھر کے دیکھیں گا تو یہ دیکھیں اب میں یہاں پہ دوسری کڑائی لے رہی ہوں اس کے بات اس میں میں نے لیا ہے بٹر ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے ڈالیں بہت دنوں سے میں بہت بٹر استعمال کر رہی ہوں تو میں نے سوچا اب کچھ حد تک ہمیں کنٹرول کرنا ہی اس وجہ سے میں نے اتنا ہی بٹر لیا آپ چاہے تو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت بٹر میرے گھر سے مجھے کال آیا میری بہر میری ممی سب یہی کہہ رہی کتنا چیز اور بٹر کھانے لگیوں کم کرو اس وجہ سے تمہارا اور ویڈ گین ہو رہا ہے تو بس یہی وجہ ہے کہ میں اپنی جو ڈائیٹ وغیرہ وہ کنٹرول کر رہی ہوں خیر یہاں پہ بٹر ڈالنے کے بعد ہم نے جو پیج بنایا تھا اسے اب اس میں ڈال دینا ہے اور اسے بہت اچھے ساپ کو بھون لینا ہے تو اس کی بھونائی آپ کی جو ہے اچھے سے ہونا چاہیے اس کے بعد میں یہاں پہ فریش کریم جو ہے مارکٹ کی نہیں اس کریے میں نے گھر کی ملائی ڈالی ہے اور ساتھی میں میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے دودھ ڈالا ہے آپ چاہے تو دودھ کے چیزے پہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اسے تھوڑا سا ٹیسٹ میں فرق آئے گا یہ دیکھیں مجھے بس اتنے ہی گریوی رکھنا تو اس کے بعد جو فرائیڈ چکن تھا اب ہمیں اس میں ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں اب آپ کو جو فلیم ہے آف کر دینا ہے تھوڑا سے میں نے تھنیا پتی ڈال لیا تھا اب آپ کو نہیں پکا جب آپ نے اس میں چکن شامل کرو گئے اب آپ کو گریوی نہیں پکا گیس کو میں نے بند کر دیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ فائنل لوگ ہے اتنا یمی اچھلے میں سرف کر کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں اتفاق سے بھائی بھی آئے ہوا تھا اور اس نے جب کھایا نہ کہا آپ یہ سچی میں یہ اکدم ریسٹورن سٹائل آپ نے بنایا ہے چکن برہ کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے بہت مزد بناتا تو چلی آج کے لئے اتنا کافی ویڈیو چلے گئے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب نہ نہ بھولیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ